اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے میں یہ سن رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ان کا معایدہ ہو رہا ہے جس میں پچاس روپے فی لیٹر پٹرولیم لیوی پھر اور یہ لگائیں گے امام پہ یہ ہائیس ہوگی اور یہ پہلے جو انہوں نے لگائے ہیں پچاسی روپے اور ایک سو بیس یہ اس کے اوپر ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ پروگریسف ہم طریقے سے حیدل کر رہے تھے ٹیکسز کو ہم پانچ پروگرام سے اور اس کے بیچ میں ایک جو تھا کہ ہم کہہ رہے تھے جس کے جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہم زیادہ نہیں لگائیں گے ہم براؤڈنگ کریں گے ترتالیس ملین ہم ٹیکس پیر کا ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں جو نون ٹیکس پیر ہیں اور پرائیم نیسٹری جب تھے عمران خان صاحب ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی تھی اپریل میں ہم نے وہ کام شروع کر دینا تھا انہوں نے اس کو ردی کی چوکری میں پھینک دیا یہ پرانا پاکستان ہے یہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ریٹیلر ہے جو ان کی کانسیچوینسی ہے اور ہم اس کو پاس مشینز کے تھرو ہم ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں انہوں نے فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں پرانا پاکستان پاکستان سیلریڈ کلاس کی بات کی انہوں چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک ہم نے کر دیا اور پھر سے ہم مجھے پتہ چل رہا ہے اس پر یہ ٹیکس لگانے والے ہیں تو یہ تیسرا بجٹ آئے گا اٹھائیس سنتیس کو اور یہ بلڈوز کریں گے سینمنٹ میں بلکل نہیں ڈسکس ہوگا یہ ان کی پرگریسیف جو ہے وہ ایک قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پینتیس سے چالیس تفیس انفلیشن ہوگی آپ کی جو انٹرس ریٹس بیس سے بائیس پرسن سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور جی ڈی بی جو ہے دو سے تین پرسن سے زیادہ نہیں ہوگی انیمپلائیمنٹ بڑی تیزی سے بڑھے گی ایکسپورٹ گریں گی اور یہ جو ہے یہ ہم ایکنومک کریسز کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیپ کریسز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی آویس سی چیز ہے کہ ایکانومی اور مہنگائی کو ٹھیک کرنے یہ نہیں آئے تھے ان کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کا مقصد تھا نیپ کے لوگ کو فکس کرنا الیکٹورل لوگ کو فکس کرنا اپنے آپ کو فکس کرنا اب آخری میری سلائیڈ پرائیم نیسٹر نے میں نے ان کو جب کہا کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہ کریں اس سے ایکنومک قیاس ہو جائے گا ایکنومک قیاس ہو گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن کی طرف نہ جائے جس طرح ہے سری لنکا گیا اور اس کے بعد سبل انڈریسٹ ہو سکتا ہے اس میں باقی چیزیں ہو سکتے ہیں آر ڈی اے کے ڈراؤ ڈاؤن ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے میں اس پورڈیم سے کہہ رہا ہوں لینے تکیزیں ہوگا اور پاکستان کو دیکھیں اس پر شبیت سے بیوارن است